نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشیندری کمپنی اینانک نام مشیندری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈبوک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیلے کہاں سے لینا ہے ساری انفرومیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باقی یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دے ہیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکہ فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویچ لگے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے برک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکھ رہے ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈ بک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوڈ بک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈ بک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا میں اس میں آپ کو سچچنگ کرکے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو سچچنگ مسئنہ ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہیں ابھی میں اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پر چلتی ہے đیس پر چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں یہ بھی چلا کردیں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سویچ لگا ہے اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکیلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پی جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوڈ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیرنگ کا جو بیک ایج سکیرنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے تو راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکٹ میں نوڈ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوڈ بک کی کوالٹی بھی بڑیہ بنے گی تو آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی نوڈ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچ یہ پین لگنے کے بعد ایج سکیرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوڈ بک ایج سکیرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکیرنگ اب یہ دیکھو میں بھی ایج سکیرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوڈ بک فولڈنگ بھی ہو گیا ہے سٹیچنگ بھی ہو گیا ہے اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایج سکیرنگ مشین ہے آپ دیکھ سکتے تو بہت چھوٹی سی مشین ہے اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فلی ہیڈرالک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی لائٹ پیس سنگل فیس مشین پہ چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈبوک ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے آٹومیٹک ایج سکیرنگ ہوگے نوڈبوک ایج سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کی ہے ہم نے نوڈبوک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈبوک یہاں پہ رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہا گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہویا یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوڈبوک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کبنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رام ٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگانی ہے ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڈبوک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سٹیچنگ ایج سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکشنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایج سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پہ ایج سکیرنگ بنتی ہیں یہ بیس بیس مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکشنگ ہمارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈبوک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر سٹیچنگ ہوئی ہیں پھر ایج سکیرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈبوک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشین سے ریڈی ہو جاتی ہیں ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سویچ سے اپریئٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویریانٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویریانٹ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہم ویڈیو پر میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہیں ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہیں آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے سب ہی میں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگے گا تو مشینز سے بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ریڈی ہو رہے گی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہو گا ہے کتنی بڑیاں نوٹ بک بنایا ہے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہو گیا ہے سٹیجنگ لگایا پین ہو گیا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ واقعی جو یہ نوٹ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھر پر یہ انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو تین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینوال سٹیجنگ مشین ایک داب پریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ رپے میں نوٹ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میں ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشین دوستو دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہیں آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیسا ہے نوٹ بک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دو لاکھر پی والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ ساتے ہیں جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہ سے بارہ روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہ سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شیر سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیا تک کم تو اس میں پروفٹ آپ کا دس پیپر کپ پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پر مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹی میں پروائیڈ کروا دیں گے جو جی پیپر ہے ٹائٹل ہے پن سارا کچھ ہمارے سے ویلیبل ہو رہے گا آپ کو اور جو یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ریٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پر اس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کافی کے کافی ڈماند رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈماند پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے یا ورچ سیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے شیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سکریوب لانے کے ہی ہیں بائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس لانے کے ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ کو آرڈر کریں گے ہمارے چینل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوالی جئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینے بزنس آئیڈیاز پہنچے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں